ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل دا سٹوری کیج آج کی ویڈیو میں حیرانیت ہے ٹیلنٹ کی انتہا ہے ہاتھوں کا کمال ہے اور رنگوں کی گیم ہے کیسے یہ آپ دیکھیں بس غوٹ سے دیکھیں کیا یہ ایک پبلک واش روم ہے بلکل بھی نہیں تو کیا ہے پھر ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ خالی سڑک ہے اس پر اس مہان پینٹر نے پہلے ایک ٹوائلٹ کا سکیچ بنایا پھر اس کی دیواریں بنائی اور یہ ایک واش روم میں تبدیل ہو گیا چونکہ زمانہ پتھر کا ہے اس لئے اس واش روم کی دیواروں پر ماربل بھی لگا دیا گیا یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک بیسن بھی لگایا گیا جیس کی وجہ سے یہ ایک پورا برینڈڈ واش روم بن گیا تھری ڈی آرٹ کا ایسا مظاہرہ شاید ہی آپ نے دیکھا ہو خالی سڑک پر یہ واش روم کا سکیچ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ریال انٹو کا بنا ہو لیکن نہیں یہ واش روم صرف پینٹ برش سے بنا ہے اس کی دیواریں ٹوائلٹ اور ہر چیز بلکل ویسے ہی بنائی گئی ہے جیسے ایک گھرگا واش روم ہوتا ہے کیا یہ وحیل مچھلی اس شخص کا پاؤں کھا جائے گی صرف اسی صورت میں جب یہ شخص چاہے گا کیونکہ بھئی سارا کمال تو اس کا ہے پہلے تو اس نے گھر میں ایک پول بنایا پینٹ سے پھر اس میں ایک بڑی مچھلی بنائی وہ بھی پینٹ سے پھر اس نے اپنا پاؤں اس مچھلی کے موں میں دیا اور ساتھ والے نے کلک کر دیا نہ اس جگہ پر پانی ہے نہ مچھلی ہے صرف رنگوں کا کمال ہے اور اس آدمی کے ذہن کا بھی چھوٹے سے گھر میں پہلے تالاب بنایا اور پھر اس تالاب میں ایک بڑی سی مچھلی لے کر آنا اس بندے کا کمال ہے بھئی لوگ اس خطرناک برف کے گڑے کے کنارے سیلفیاں بنا رہے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ چند لوگ اس کے اندر سے گزر رہے ہیں لیکن کیا یہ اپنی جان سے ہاتھ دو رہے ہیں نہیں کیونکہ یہ ایک پینٹنگ ہے کچھ نامور آٹیسٹوں نے یہ ایک 3D پینٹنگ بنائی ہے جس کو دیکھ کر آپ یہ ہرگز کہا ہی نہیں سکتے کہ یہ انسان کے ہاتھ کا کمال ہے پہلے برف بنائی گئی پھر اس برف میں ایک گہری گارنوہ کھائی بنائی گئی پھر اس کا رنگ نیلہ اور سفید رکھ کر کریٹیویٹی کی انتہا کر دی گئی سوچئے اگر ہم آپ کو یہ نہ بتا دے کہ یہ ایک پینٹنگ ہے تو کیا آپ اس جگہ سے گزرنے کی ہمت کر سکتے تھے ہرگز نہیں اور یہ اتنی ریل بنی ہوئی ہے کہ جاننے کے باوجود بھی اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں گر نہ جائیں یہ ہوتی ہے پینٹنگ جو آپ کے تصور سے باہر ہو یہ بس اس جگہ پر اس لیے گھڑی ہے کیونکہ اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ بس سچ میں بس ہی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ شیشے بھی ہیں ٹائرز بھی ہیں اور سیٹس بھی ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ بس رنگ سے بنی ہوئی ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنی یہ خالی دیوار ہے کچھ بھی نہیں ہے اس دیوار پر پھر ایک پینٹر آیا اس نے پرش اٹھایا اور گاڑی کے شیشے بنا دیئے اور تقریباً ایک گھنٹے بعد بس میں ہو سکتی ہیں ریالٹی کا انتازہ اس بات سے لگائیں کہ ایسی ذہانت سے پینٹنگ بنائی گئی کہ اس کا سایہ دوسری دیوار پر صاف نظر آ رہا ہے پانی ہے پتھر ہے اور پانے کی کھائیاں ہیں کیا یہ ایک دریا ہے نہیں یہ تو ایک پینٹنگ ہے چیک کریں اس حیرت انگیز پینٹنگ کو ایک سڑک پر اس طرح رنگوں سے کھیلا گیا کہ خالی سڑک پر پانی اور پتھروں کا حسین سکیچ بنا دیا گیا اور دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دریا ہے جس کے کنارے پر لوگ موجود ہیں اور اس دریا میں پانی کا اتار چڑھاؤں نمائی ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں یہ ایک سڑک ہے جس پر حقیقت میں کوئی پتھر یا پانی موجود نہیں ہے یہ صرف رنگوں کی گیم ہے جس میں اس سڑک کو ایک دریا کی شکل دے دی گئی یہ دی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں